کرونا کو لے کر لوگوں میں اب جو چنتہ ہے وہ دراصلہ چنتہ اس بات کو لے کر بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں استطیق کس طرح سے آگے ڈبلپ ہوگی لیکن جس طرح سے جو آکڑے سامنے آ رہے ہیں حالانکہ آکڑے بڑھے ضرور ہیں لیکن جو گتی ان دیشوں میں دیکھی گئی تھی اس کے مقابلے کافی دھیمی گتی سے یہ آکڑے بڑھے ہیں اور صحیح ہونے والے لوگوں کی سنکھیا میں بھی کچھ حد تک اضافہ ہوا ہے لیکن جہاں یہ کمی نظر آئی ہے وہاں ہیں جاگرکتہ کی لوگوں نے چیزوں کو چھپایا اور اس کا خامیازہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ان کے سنپرک میں آئے وہ سنکرمت ہو گئے اور اسی کو لے کر ایک طرح سے چنتہ بڑھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اس مہماری کے آنے کے بعد پہلی بار ایک کرفیو والی ستی تھی جسے جنتہ کرفیو کا نام دیا جا رہا ہے وہ بنی ہے ہمارے سیوگی ترونکارلہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ترون یہ تمام چیزیں چل رہی تھی دیش کے بھیتر لوگ لوگوں تک باتچیت یہ پہنچ رہی تھی کہ آخر ہمیں کرونا سے کس طرح سے نپٹنا ہے آخر کس طرح سے کرونا سے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے جب چین میں یہ چیزیں شروع ہوئی تھی تو بھارت پہ تمام ریپورٹس آنا شروع ہو گئی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو باہر سے بھارتی ناغرک ہو یا ودیشی ناغرک ہو جب وہ بھارت پہ انٹری انہوں نے لی ہے اس کے بعد سے جو جو ان کے سمپرک میں آتا گیا یہ سنکرمت تیزی سے بڑھنا شروع ہوا ترون ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ترون یہ تمام چیزیں ہم ریپورٹ کر رہے ہیں اور چین میں جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی تمام ریپورٹس بھارت پہ بھی آئی تھی اور اس کو لے کر لوگوں میں کچھ حد تک چندہ ضرور تھی کہ دراصل چین میں ہو کیا رہا ہے لیکن بھارت پہ چندہ تب زیادہ بڑھ گئی جب ودیش سے آنے والے لوگ چاہے وہ ودیشی ہو یا بھارتی ناغرک ہو انہوں نے چیزوں کو چھپانا شروع کیا وہ آت ہو گئے دیش میں وہ خود اگر پوزیٹیو تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں آئیسولیٹ نہیں کیا جو سواست بہکبہ تھا اس تک جانکاری پہنچائی بلکہ انہوں نے اس چیز کو چھپایا اور لوگوں کے ساتھ لگاتا سمپرک میں بنے رہے اور اس کا نتیجہ ہوا کہ کافی حد تک جو سنکرمت لوگ ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس لاپروہی کا شکار ہو گئے ایسے میں بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی تھی جنہوں نے سکین کر کے ائرپورٹ سے انہیں ایکزٹ دیا اور اس کی فردر انفورمیشن انہیں ایتھارٹیز تک رہی پہنچائی اور دوسری ذمہ داری ان لوگوں کی بھی تھی جو سنکرمت تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو دو تین اسطر پر یہ ایک لاپروہی بھی ہوئی ہے دیکھیں عام لوگوں کی کیا بات کی جائیں جب ہمارے سانسط تک نہیں یہ جانتے ہیں کہ پی ایم موڈی نے بھی آوان کیا ہوا ہے ترہا ترہا کی ایڈوائزریز جاری کی جا رہی ہیں کہ جو اپنی پارٹیز ہیں جو سوشل گیترنگ ہے ان کو آپ تھوڑا ملتوی کر دیجئے اپنی شادی تک کو ملتوی کرنے کے لیے سی ایم ارون کیجنے والے لوگوں سے گوہار لگائی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا میسج دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کنیکا کا میاملہ سب کے سامنے ہیں دوشین سنگھ اگر سنسط نہیں پہنچے ہوتے تو راجپتی تک کو اپنا ٹیسٹ کرانے کی نوبت نہیں آن پڑتی ہے آپ نے زائی ذکر کیا ہے کہ گیٹس اگر ہم نے سمیں رہتے ہوئے کلوز کر دیے ہوتے سمیں رہتے ہوئے بھاپ لیا ہوتا خطرہ تو شاید اتنے بڑے سطر پر پوٹک ستیتی اتپن نہیں ہوتی ہے اب بھی جو سرکار کی آلوشنا کرنے والے پکش ہیں وہ اسی بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ جو سو دو سو تیس کا جو سرکاری آنکڑا ہے دراصل وہ ڈینسٹی کو دیکھتے ہوئے پاپولیشن کی ڈیاغنوسیس سینٹر کی سنخیہ کو کم دیکھتے ہوئے یہ انگیت کر رہا ہے کہ خطرے کو ہم بھاپ ہی نہیں پا رہے ہیں شاید ہمارے آس پاس بھی ہے لیکن چونکہ ڈیاغنوسیس صحیح طرح سے نہیں ہوا ہے اور ایک طرح سے سوشل ریسپونسیبیٹی لیتے ہوئے پرسنلی بھی ہم نے یہ ایمبائب نہیں کی ہے ریسپونسیبیٹی کی میں اب ایک چلتا پھرتا روگ ہو گیا ہوں کسی کے بھی سمپرک بھی آؤں گا چاہے وہ میرے پریوار کا صدق سے ہے چاہے وہ میرا دوست ہے یا پھر کوئی رشتدار ہے جس طرح سے کنیکہ کا ماملہ سامنے آیا ہے دشینت کا ماملہ سامنے آیا اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے راشپتی سے بھی مل رہے ہیں تو یہ کیا جاتا ہے کہ جو سوشل ریسپونسیبیٹی ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص لوگوں میں بھی ندارد ہے اور سرکار کو سکتی دکھانی چاہیے اگر آپ کرفیو لگا دیں گے تو لوگ آنشک طور پر تو اس کا استعمال کر لیں گے لیکن ان لارجر پبلک انٹرسٹ اب سکتی دکھانے کا ٹائم ہے اور شاید اب ٹائم کافی نکل بھی چکا ہے یہ بھی اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ شاید سنڈے کے بعد کچھ اس طرح کے لوگ ڈاؤن کی ستھیتی اتپن ہو دلی اور ممبئی میں ہم دیکھ چکے ہیں پارشل لوگ ڈاؤن آلریڈی ہو چکا ہے تو ظاہر طور پر ایک چوک تو ضرور ہوئی ہے لیکن اب سمیں نکل چکا ہے اس کے اوپر آروپ پرتیاروپ کرنے کا آت منتھن کرنے کا ان لوگوں کے لیے جن کے قارن اس طرح کی ستھیتی اتپن ہوئی ہے لیکن پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں اور درشکوں کو صرف یہی میسیج دینا چاہیے جو ہو گیا تو ہو گیا کسی کو کوسنے سے وہ ایمیون ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے یا ان کے اوپر آروپ لگانے سے باقی لوگ سرکشت ہو جائیں گے لیکن اپنی سرکشہ خود اپنے ہاتھ پہ سنشت کرنی ہوگی زیادہ سے زیادہ جس طرح سے پی ایم پردھان منتری نریندر مودی نے آہوان کیا ہے کہ اپنے آپ کو گھر میں ہی رکھیں بچے اور خاص طور پر ساٹھ سال سے اوپر کے بجرگ اگر وہ گھر میں رہیں گے تو کچھ حد تک اس مہاماری سے بچاو حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اسی طرح سے روم آراؤنڈ ہم لوگ کرتے رہے پارٹی کرتے رہے تو بھگوان بھی شاید ہمیں نہیں بچا پائے گا للت نریند کانپال ہمارے ساتھ تو جڑا ہے للت دراصل یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا فلال کی تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے جو آکڑے ہیں دراصل وہ کچھ چنتہ پیدا کرتے ہیں اب آکڑے کیا کہہ رہے تازہ اپ ڈیٹ کیا کچھ آ رہی ہے دیکھیں شاکر اگر ہم اس وقت بھارتی اور ویدیشی ناغریکوں کے جو فگرس ہیں اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو دو سو اٹھاون کے آس پاس یہ بیٹھتا ہے کہ دو سو اٹھاون لوگ اس وقت دیش میں جو ہے وہ ایکٹیو کیسز ہیں ہالانکہ ہیلتھ مینسٹری کی جو سائٹ دکھا رہی ہے وہ دو سو اکتیس ماملوں کو دکھا رہی ہے لیکن دیکھیں ایک کل ملا کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دو سو اٹھاون ہیں یا دو سو اکتیس ہیں یہ تو ایک فگرس ہیں لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے دو دنوں میں جو بڑھنے والے ماملوں کا جو ریشیو بڑھا ہے وہ اپنے آپ میں چنتہ جنک ہے ہم نے دیکھا کہ پہلے دن تئیس ماملے بڑھے اس کے بعد تیس سے زیادہ ماملے بڑھے اور کل ہم نے دیکھا کہ تیرے پن ماملے بڑھ گئے شاکر یہ اپنے آپ میں ایک بڑی چنتہ ہے اور کھول ملا کر دیکھیں پردھان منتری ناریندر مودی نے بھلے ہی 22 تاریخ کو جنتہ کرفیو کا اعلان کیا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں اور جو فگرز ہیں ان کو روکا تب ہی جا سکتا ہے جب آپ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں گے اگر آپ نے اس سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین نہیں کیا اور تو نہیں کیا تو اس کے بعد ایک ایسی استطی آ سکتی ہے جس استطی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے لیکن سوچنے کی ضرورت ہے اس لیے اس کو بلکل لائٹلی لینے کی اوشکتہ نہیں ہے اوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اگر ہمیں یہ لگ بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ ہمارے وہاں معاملے نہیں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں یہ اپنے آپ کو مان کر چلنا چاہیے کہ ہم فیس 3 میں آ گئے ہیں سٹیس 3 میں آ گئے ہیں ایکسٹرا پرکوشن لے کر چلنا چاہیے تاکہ اس معاملے کو روکا جا سکے اور اگر ایک بار یہ بڑے لیول پر آ گیا پھر اس کے بعد یہ بات کو سب ہی مان رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے استطیتی بہت خراب ہو جائے گی اس لیے اس دیش کی جنتہ سے لگاتار پردار منطری نے پرسو اپنے سمبودن میں کئی بار یہ بات کہی کہ سوشل ڈسٹنسنگ منٹین کریے اور یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ لالت آپ کا بھی اوترون آپ کا بھی یہ تمام جانکاری درشو کو تک پہنچانے کی